آج ہم ڈسکس کریں گے بیہار ہیری کیٹرپیلر کے بارے میں دن اس کے بعد ٹرمپ کے بارے میں ٹرمپس کے بارے میں دن اس کے بعد وائٹ فلائی کے بارے میں اور اس کے بعد یہ جو آپ کی ڈیزیزیں ہیں چائلیو کو لے کے ہوگیں سٹم کو لے کے ہوگیں اس کے بعد روٹ کو لے کے ہوگیں یہ حتم ہو جائیں گی تو کل ہم نے بات کی تھی پیسٹ کی بات کی تھی تو پیسٹ میں سب سے پہلے ہم نے پڑا تھا کہ پینک میلی بگ کے بارے میں پڑا تھا پپیہ میلی بگ کے بارے میں پڑا تھا ملبری لیف رولر کے بارے میں پڑا تھا تو آج ہم ڈسکس کریں گے بہار ہیری کیٹرپیلر کے بارے میں تو آپ کو یہ شاید ایکنومی زالجی میں ہو گئی ہے تو ادھر جو آپ کو کراپ وغیرہ کو یہ جو بہار ہیری کیٹرپیلر دوسری کراپ کو بھی کیا کرتا ہے یہ ایفیکٹ کرتا ہے لاؤس کرتا ہے کراپ کا تو سب سے پہلے ہم ادھر سلک اوام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بیہار ہیری کیٹرپیلر یہاں بھی مطلب کیا کرتا ہے ڈیزیز کاز کرتا ہے اس کا جو زوجیکل نیم ہے اس کا نام ہے سپلارسیا ابلیگ تو یہ جو اس کی جو ڈیزیز یہ مطلب جو انفیکشن سٹارٹ کرتا ہے یہ کب کرتا ہے آنسٹ آف مونسون جب مونسون آتا ہے تب اس کی انفیکشن جو ہوتی ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے دن اس کے بعد یہ تھروٹ ایر رہتا ہے اور یہ سپور کی فارم میں پائے جاتے ہیں اس کے بعد یہ جو مطلب یہ ینگ لاروہ ہوتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں گرگیریس فیڈنگ کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں انٹیکا فوڈ کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ لیو کو کیا کرتے ہیں لیو سے فیڈنگ وغیرہ لیتے ہیں دن اس کے بعد یہ کیا کرتے ہیں گروہ کرتے ہیں سولیٹری مطلب اکیلے اس پہ ویری ایکٹیو ہوتے ہیں کس پہ لیو پہ دن اس کے بعد اس کے فولیوج وغیرہ کو زیادہ سے زیادہ کھانے کی کوشش کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ آپ کیا کرتے ہیں گروہ کرتے ہیں دن اس کے بعد ہم کنٹرول میجرمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں کنٹرولنگ میجرز کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم فیزیکل یا مکینیکل کنٹرول کی بات کرتے ہیں تو فیزیکل مکینیکل میں یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کے جو ایگ ہوتے ہیں ہم ان کو کیا کرتے ہیں ہاتھ سے پکٹ کے کیا کرتے ہیں سوپ سلوشن کے ساتھ یا پھر ہم ان کو کیا کرتے ہیں بھرننگ کر دیتے ہیں ان کو جلا دیتے ہیں اس کے بعد کیمیکل کنٹرول کیمیکل کنٹرول کا آپ کو پتہ یہ جیسے کسی کیمیکل کا یوز کر کے سپری کرنا 0.076% ڈی ڈی وی پی یہ کتنا ہو گیا 1 لیٹر 1 ایمل پر لیٹر تو یہ کب تک ہم نے کرنا ہے اس کی مطلب یہ پروننگ وغیرہ کرنی ہے تو یہ 12-15 ڈیز تک کرنا اور اس کا جو سیف پیریڈ رہتا ہے 7 ڈیز تک رہتا ہے اس کے بعد کچھ اور بھی کیمیکل ہیں جیسے 0.5 کمرشل نیم پیسٹی سائیڈ اس کو بھی کیا کرتے ہیں کہ ہم سپری کرتے ہیں تو اس کا جو سیف پیریڈ ہے وہ کیا ہے 10 ڈیز ہے تو اس کے بعد بائیلوجیکل کنٹرول کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بائیلوجیکل کنٹرول میں کیا کرتے ہیں ہم ریلیز کرتے ہیں ایگ پیریسٹائیڈ کی ٹریکو گاما کیلونس کے ایگ کو کیا کرتے ہیں ریلیز کرتے ہیں اور اس کے بعد ان پر سپری وغیرہ نہیں کرتے ہیں کیونکہ باعت میں وہ کیا ہوتے ہیں مطلب ایک آڈلٹ کی فارم میں آ جاتے ہیں اور ان کے ایگ کو یہ جو بہار ہیڈی کا ٹرپیلر ہے ان کے ایگ کو کیا کرتے ہیں فیڈ کر دیتے ہیں یہ آپ ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہو کس طرح سے یہ پیراسٹوٹائیڈ ٹرائکو گاما کائلونس یہ فیڈ کرتا ہے ان کے ایگ پہ یہ اس کے ایگ ہیں اور کس طرح سے ان کے ایگ پہ یہ فیڈ کرتا ہے ٹرمز ٹرمز کی بات جب ہم بات کرتے ہیں تو ٹرمز کو سیڈو ڈنڈرو ٹرمز موری کی بولتے ہیں تو یہ مویسٹلی میجر پیسٹ ہے کب کس کا تامل نادو کا اس کے بعد کرناٹکا کا آندھرا پردیش کا اور اس کی جو انفیکشن سٹارٹ ہوتی ہے وہ کب سٹارٹ ہوتی ہے سمر سیزن میں سٹارٹ ہوتی ہے سمر سیزن میں مینز فیبر ونی سے لے کے اپریل تک یہ سٹارٹ کرتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لیسی ریٹ کرتا ہے لیف ٹیشو کو سک کرتا ہے لیف سیپ کو اس کے بعد جو لیف کا کلر ہوگا وہ کیا ہو جائے گا چینج ہو جائے گا یا تو یلش کلر کا ہو جائے گا یا براؤن کلر کا ہو جائے گا اس کے بعد ہم جب میرمنٹ کی بات کرتے ہیں کنٹرولنگ میجر کی بات کرتے ہیں اس کے بعد سب سے پہلا جو آتا ہے میکینکل یا فیزیکل کنٹرول فیزیکل کنٹرول میں یہ ہوتا ہے کہ ہم یوز کرتے ہیں سپاکلر ایریکیشن وغیرہ جو ڈسٹرب کر دیتے ہیں ٹرمز کی پاپولیشن ان کے ایگ کو کیا کر دیتے ہیں مطلب لیف سے ہم صاف کر دیتے ہیں اس کے بعد کیمیکل کنٹرول زیرو پنڈ وان پرسینڈ اراغر جس کو ہم بولتے ہیں تری ایمل پر لیٹر یہ فیپٹین ڈیز تک ہم ہی اس کی کرتے ہیں اس کا چھڑکاؤ وغیرہ کرتے ہیں اور اس کا جو سیپ پیرڈ رہتا ہے وہ ٹونٹی ڈیز کا ہوتا ہے اس کے بعد بائیلوجیکل کنٹرول کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بائیلوجیکل کنٹرول میں ہم کس کی بات کرتے ہیں لیڈی بگ کی بات کرتے ہیں لیڈی بگ کتنے ایکر میں چھوڑتے ہیں پانچ سو پر ایکر میں چھوڑتے ہیں اس کے بعد وائٹ فلائی آپ یہ ڈائگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ وائٹ فلائی کس طریقے کی ہوتی ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہو کہ سب سے پہلے یہ جو وائٹ فلائی ہے اس کا نام وائٹ فلائی ہی کیوں ہے جب یہ انفیکشن سٹارٹ کرتی ہے تو یہ کیا مطلب جو اپنے اندر چینجنگ وغیرہ لاتی ہے اس کی وجہ سے ہم ان کو کیا بولتے ہیں کہ یہ کیا ہے وائٹ فلائی وائٹ ٹری اپیرینس ہو جاتی ہے ڈلٹ میں دن اس کے بعد یہ کہہ کر دیتی ہے کہ ونگس جو ہوتے ہیں اس کے ان میں مطلب وائٹ پلس وینس وغیرہ میں کچھ مطلب سپارٹ یا آپ ڈائیگرام وغیرہ میں دیکھ سکتے ہو اس کے بعد یہ جو کب پائی جاتی ہے کہاں پہ پائی جاتی ہے کے لئے ہوتا ہے اس کے بعد سوت کی سٹیٹو میں یہاں دیکھنے کو ملتا ہے ہمارا اس کے بعد کرناٹکا ہو گیا مجسوری آڈیا ہے ملیرومریک صرف تو ان دیکھنے میں یہ جو مطلب کیا خورتی ہے کہ یہاں دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بعد اوکرنس کی بات کرتے ہیں یا سمٹم کی بات کرتے ہیں تو سمٹم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جب یہ انفیکشن سٹارٹ کرتی ہے تو یہ سب سے پہلے کیا کرتی ہے ویکسی مٹیریل کو سیکریٹ کرتی ہے جو ایک سمٹم مانا جاتا ہے کس کا وائٹ فلائی کے اٹیک کا اور یہ جو مطلب موشلی یہ جو ڈیزیز دیکھنوں کو ملتی ہے یہ کس سیزن میں ملتی ہے ہار ہیمڈ سیزن میں دیکھنوں کو ملتی ہے سمر سیزن میں مارچ سے لے کے جون تک اکتوبر سے لے کے سمر تک تو ان منت میں کیا دیکھتی ہے یہ جو ڈیزیز ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ یہ دیکھنوں کو ملتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ نیف اور اڈلٹ جو ہوتے ہیں وہ کیا کر لیتے ہیں سک کر لیتے ہیں فلیج سیپ کو اور ڈیمیج کر دیتے ہیں لیف کو اور اس کے بعد انفیکشن سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ایلٹی میٹلی جب اس کا سیپ سک کر لیے جائے گا تو اس کا کیا ہوگا کہ یہ جو لیف کا کلر ہوگا وہ کیا ہو جائے گا چینج ہو جائے گا اس کے بعد اب ہم کنٹرول کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے میکنیکل کنٹرول یا فیزیکل کنٹرول تو ہم کیا کرتے ہیں جیسے ہم نے ہیت خلائی میں پڑا بیہار ہیری ٹیمز میں پڑا کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ سپرنکل کا کیا کرتے ہیں سپرنکلر کا کیا کرتے ہیں یوز کرتے ہیں اس کے بعد اس کی کیا کرتے ہیں پاپلیشن کو ڈیسٹرپ کر چاہتے ہیں تو سیمیلرلی وائٹ خلائی میں بھی ایسا ہی کرتے ہیں اس کے بعد فکس یلو سٹکی ساپ اس کے لیے بھی یہ یوز کرتے ہیں اس کے بعد کیمیکل کنٹرول کی جب ہم بات کرتے ہیں تو 0.076% دی وی پی یہ استعمال کرتے ہیں اس کے جو پروننگ ٹائم ہوتا ہے یہ کتنا رہتا ہے 10 ڈیز کے لیے رہتا ہے اس کے بعد سیکنڈ سپریک اس کے ساتھ کرتے ہیں 0.05% راگر کے ساتھ کرتے ہیں جو کہ 30% ایسی ہوتا ہے اور اس کا سیف پیرٹ جو ٹائم ہوتا ہے وہ کتنا ڈیز کا ہوتا ہے 20 ڈیز کا ہوتا ہے اس کے بعد بائیولوجیکل کنٹرول کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بائیولوجیکل کنٹرول میں ہوئی لیڈی بیٹل ہویا رہا کیا کہتے ہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں جو مطلب اڈیٹ لیڈی بیٹل ہوتے ہیں وہ ان کو کیا کر لیتے ہیں کھا لیتے ہیں اور ان سے کیا ہوتی ہے جو اس کی پیپولیشن یا اگ وغیرہ کی پیپولیشن ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ڈیگریز ہو جاتی ہے تو یہ ہم نے اس کے مطلب پیسٹ کے بارے میں پڑھا تو کل ہم بات کریں گے سلک سیڈ پروڈکشن کی اس کے بعد اس میں آگے تھوڑا سا اور دو تین ٹاپکیں ہوا ہم کمپلیٹ کر کے اس لیسن کو کیا کر دیں گے کمپلیٹ کر دیں گے تو تب تک آپ اس کو دیکھئیے اچھے سے اگر کہیں سے سمجھ نہ آئے تو آپ میرے سے بار بار پوچھئے